بات ہم بیہار کی کرنے جا رہے ہیں جہاں پر لڑائی جاتی پر آ کر ٹک گئی ہے دو پورو مکہ منتریوں کے بیچ اب یہ لڑائی جاتی پر آ کر ٹک گئی ہے بیہار میں نوادہ کانڈ سے سلگی آگ اب جاتی ویواد تک فیل گئی ہے بیہار کے دو سیاسے دگج تیری جاتی میری جاتی پر آ گئے ہیں کندری منتری اور ہندوستانی عوام مورچہ کے ادھیکش جیتن رامانجی نے راشتری جنتہ دل کے ادھیکش اور پورو مکہ منتری لالو پرساد یادو کی جاتی کو لے کر سوال اٹھایا ہے اور سیدھے حملہ بولا ہے جیتن رامانجی نے لالو یادو کو گڑے ریا بتایا تو مانجی کے بیان پر لالو یادو نے بھی اسی انداز میں جواب دیا ہے لالو نے اپنے انداز میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ او کا مسحر ہیں دراصل یہ پورا ویواد تب سامنے آیا جب انیس ستمبر کو مانجی نے بیان دیا کہ وپکشی دلوں کے گنڈے ہمارے گھر دروازوں کو توڑ سکتے ہیں پر ہمارے لوگوں کا حوصلہ نہیں توڑ سکتے نوادہ میں گھر جلانے والے یادو بھر کے گنڈے لوگ تھے جس پر تیجسوی نے بھی چھٹکی لی اور جیتن رامانجی کو جیتن رام شرما کہہ کر سمبودھت کر دیا پھر کیا یہاں سے بیانویروں کی بھڑکی چنگاری جاتی تک پہنچائی آئیے سب سے پہلے سلسلیوار طریقے سے سنتے ہیں اس پورے گھٹنا کرم پر بیانویروں کی بیان کو نوادہ میں موسیح جاتی کے لوگ برسوں برسوں سے ایک جگہ پر رہ رہے ہیں دوسات جاتی کے بھی لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں لیکن یہی بیروزی دل کے لوگ اب خاص کر کے جو زیادہ سماس کے لوگ ہیں وہ لوگ جمین کے یہ میں ایک آدھ دوگو دوسات جاتی کے لوگوں کو اپنا پکس میں کر کر کے ان کو آگے بڑھا کر کے یہاں گھشنا کا انجام دیا ہے جس کا پرمان یہ ہے کہ پولیس جب پکڑا تھے کیا ہے تو بارہ کو زیادہ بھی لوگ پکڑے گئے ہیں ہم تو کہہ جو بیجو کی دیتی ہے جو آرسل جتی ہو پڑھتے ہیں اور جتر نام ماتھی دی ہے لیکن لوگ تو ان کو پیار سے جتر نام شرمہ بھی دیتی ہے جتر نام شرمہ جتر نام شرمہ جتر نام شرمہ جتر نام شرمہ جدی وہ شرمہ ہم کو کہتے ہیں تو اپنے پیتا جی کے بارے ماتھ تو ان کے پیتا جی کس کے جن میں ہوئے ہیں گنریہ کا جن میں ہوئے تو گنریہ ہیں وہ جادب نہیں ہیں ایک دم غلط بات ہے شریر بودھا ہوتا دماغ بودھا نہیں ہوتا سر مانجھے جی کر رہے لالو یادب یادب نہیں ہے پرےڑیا ہے موسار ہے جے موسار ہے کیا ہو دیکھیں یہ اگر ان کے دل کے نیتا کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا دل کا اندر کا اندر نہیں مامنا ہے باقی راجنیتی میں مجھے ابھی تک جو دیکھا میں نے اپنا سنا سمجھا ہے راجنیتی میں کوئی عمر کی سیما ابھی تک نہیں نرداریت ہوئی ہے بلے بیجے پی نے اپنے ایک دواروں کا ایک عمر ضرور نرداریت کیا ہے لیکن اپنے دل کا نرداریت پر خود ہی پتھائیں گے لیتا اس کو ماریت یہ لوگ جاتیوں کو بانٹنا دھارمی کا دھار پر بانٹنا جاتیوں میں جاتیوں کو بانٹنا اسی کی راجنیت کرتے ہیں چونکہ بکاس سے ایک او سو دور ہیں یہ گھپلے گھٹالے والے لوگ ہیں یہ بیہار کو لٹنے کا کام کیے ہیں اور اتنا ہی نہیں لالو جادو بن سواب سے لے کر کے اور ایک جاتی راجنیت کا بیہار میں جنک اور نیو رکھنے والے بیقتی ہیں آشتوش ہمارے سموازتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آشتوش بیانوں کو لے کر اگر ہم بات کریں راجنیتک آروپ پرتیاروپوں کو لے کر ہم بات کریں تو بڑا روچک بیان بازی اور ایک دوسرے پر پرسنل لیول پر آ کر وار پلٹ وار ہوتا ہے اور وہ ایک بار پھر سے یہ دیکھنے کو ملا ہے دو پورو مکھے منتریوں یا یہ کہیں کہ ایک ورطمان کیندری منتری اور ایک پورو کیندری منتری کے بیچ میں اور بیچ میں بیہار ویدان سبحہ میں نیتا پرتیپکش اور پورو ڈیپ ٹی سی ایم بھی آ گئے ہیں بیسا کانم جی آپ نے صحیح کہا بیانوں کا استر کافی گی رہا ہے یہاں جاتی تک ہی معاملہ سمیت نہیں رہا ہے بیکٹیگت حملے کیے گئے ہیں اور یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ آپ کا چریتر کیسا آ رہا ہے آپ کے پوروجو کا چریتر کیسا رہا ہے تو اس میں صرف جاتی کے انگل سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس انداز میں تیجسوی یادوں نے نوادہ سے جیتن رام مانجی کو جیتن رام سرما کہا اسی کا جواب جیتن رام مانجی نے کچھ الگ انداز میں دیا لالو یادوں کے پیتا کے بارے میں حوالہ دیتے ہوئے صاحب طور پر کہا کہ یہ یادوں نہیں گڑیڑیاں ہیں مطلب صاحب ہے کہ یہ جاتی میں بیکٹیگت حملے ہو رہے ہیں اور اس حملے کے بیچ انڈیے کے جو دو پرمک گھٹک دل ہیں جی ڈیو اور بی جے پی ان دونوں کا کہنا ہے کہ لالو پشاد یادوں کا پریوار دلیت بیرو دی ہے تو اس پورے معاملے کی شروعات تب ہوئی جب نوادہ میں جیتن رام مانجی نے صاحب طور پر کہا کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں اس میں بارہ یادوں ہیں اور یہ تمام لوگوں نے دلیتوں کی بستیوں میں آگ لگائی ہے اسی سے اس کی شروعات ہوئی تھی اور اسی سے بڑھ کے تیجسوی نے جیتن رام سرما کہا اس کے بعد جیتن رام مانجی نے اپنے انداز میں گھڑیڑیا کہا اور دیرے دیرے بیان باجیوں کا دور شروع ہو گیا اس باوت جب لالو پشاد یادوں سے پوچھا گیا تو لالو پشاد یادوں راجنیتی کے ماہر بیکتی مانے جاتے ہیں انہوں نے جباب دیا لیکن کٹاکش کا سور تھا انہوں نے جیتن رام مانجی کے جاتی کا حوالہ دیتے ہوئے پرسن واشک چن لگایا انہوں نے کھل کے کچھ بھی نہیں کہا جس انداز میں تیجسوی نے سرما کہا لالو جادوں نے اس انداز میں اپنی باتیں نہیں رکھی کٹاکش کے روپ میں کہا تو ابھی پھل حال بیہار میں دو بڑے نیتا دونوں پرم مکھے منتری رہے ہیں چاہے وہ لالو پشاد یادوں ہوں یا جیتن رام مانجی ہوں اور پھل حال جیتن رام مانجی تو کندری ہے منتری بھی ہیں ایسے دو بیان بیرو کے بیانوں کے بیچ اب بیان باجیوں کا دور تیج ہو گیا ہے دوسری طرف سے میشہ بھارتی کا بیان آیا آر جیڈی کے کئی نیتاؤں کا بیان آیا بی جے پی کے نیتاؤں کا بیان آیا جیڈیو بھی اس میں چھٹکی لے رہی ہے تو ابھی بیان باجیوں کا دور چل رہا ہے آنن جی لیکن اتنا اسطر گرے گا اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں ہے جو لوگ بھی اس طرح کے بیان سن رہے ہیں ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ اب تک جاتی کا حوالہ دے کر حملے ہوتے رہے ہیں اب بیکتگت اور چاریترک حملے ہونے لگے ہیں راجنیتی کا اسطر کتنا گرے گا جی تو یہ بیان باجی جو ہے وہ ابھی آگے بھی دیکھنے کو ملے گا یا اب ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے جن کو جو کہنا تھا وہ کہے چکے اور اب یہ تھم گیا ہے تھم جائے گا دیکھئے ایک بڑا مدہ جیڈیو اور بی جے پی بنا رہی ہے جس میں لالو پریوار پر دلت بیروزی ہونے کا آروپ لگا رہی ہے اور بی جے پی کے نتاؤں کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ لالو کشاد یادو کے پورے فیملی کا جو چال چریتر ہے وہ دلت بیروزی ہے اور جس انداز میں جیتن رام مانجی پر ان کے گھر سے بیان آئے ہیں وہ سرمناک ہے تو اب جے ڈیو بی جے پی سنجکت روپ سے آج اڈی پر حملہ کر رہی ہے جہاں تک آروپ پتی آروپ والے بیانوں کی بات کرے تو سب سے پہلے تیجسوی کا بیان آیا اس کے بعد جیتن رام مانجی نے جواب دیا جو جیتن رام مانجی کا بیان آیا تو اس کا جباب لالو کشاد یادو نے دیا تو ادھر سے تو باتیں سمٹ گئی ہیں لیکن ادھر سے جو حملہور دل ہیں خاص کر کے بی جے پی اور جے ڈیو لگاتار حملے کر رہے ہیں کئی نتاؤں کا بیان آیا ہے اور آر جے ڈی بچاؤ کر رہی ہے حالانکہ اب آر جے ڈی کے طرف سے اس طرح کا کوئی بیان نہیں آ رہا ہے لیکن بی جے پی اور جے ڈیو اس بات کو مدہ بنا کے دلیتوں کے بیچ ایک سندیس دینے کا پریاس کر رہی ہے کہ کس طرح سے لالو کشاد یادو کا پورا پریوار دلیت بیرو دی ہے اور کس طرح سے جیتن رام مانجی کا اپہاس اڑایا گیا کس طرح سے ان کے جاتی کے ساتھ ساتھ ان کے پروجوں کے چرطر پہ سوال کھڑے کیے گئے اس کو ایک بڑا مدہ بنا کے انڈیے کے دو پرمو گھٹک بھل بی جے پی اور جے ڈیو آگے بڑھ رہی ہے جی اب جاتی پولٹکس کو لے کر بیان بازی ہے اور ایک دوسرے پر پلٹوار کیا جا رہا ہے اور اس میں جو مکھے مدہ ہے نوادہ میں جو دلتوں کا گھر جلا ہے وہ پیچھے ہوتا دکھائی دے رہا ہے بہت بہت شکریہ اس پر آگے بھی ہم آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے جو سیاست ہے اس کو لے کر